اپنی قسمت کا اندھیروں کو اجالا دے دو اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نیوالا دے دو اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نیوالا دے دو حضرات بارہ بچ چکے ہیں اور ماشاءاللہ فیرست بھی کافی طبیل ہے اور زاکر بھائی نے بڑا محنتیں کی ہیں اور حضرت اللہ مہم مفتی نازم صاحب نازم القادری صاحب ذمہ دارانہ ممبر ہے اور ذمہ دارانہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر مفتی نازم القادری صاحب جو تلہر کی ایک عظیم حسنی ماشاءاللہ ممبر نور پر جلبہ فروض ہے اے بچوں خاموش ہو جاؤ نہ اتنا وقت میرے پاس ہے اب نہ ہی تو آپ کے پاس ہے نہ میرا مون بھی نہیں ہو رہا ہے زیادہ نہ شیر و شائری کرتے ہوئے زاکر بھائی کا حکم ہے بس میں اس کے دو تین شیر پا دیتا ہوں کہ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اس کو میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں اگر بات آپ تک پہنچ جائے اب زور زبردستی نہیں کروں گا میں کیونکہ بارہ بجے کا وقت ایسا وقت ہونے لگتا ہے کہ آنکھیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں مو بڑا ہونے لگتا ہے ہے کہ نہیں اور کچھ لوگ تو سونے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں مو کھولے کھولے سو لیتے ہیں ہے کہ نہیں خیر ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ یہ تو بس میں محول بنانے کے لیے تاکہ آپ لوگ جو ہے مکمل طریقے سے بیدار کیونکہ حضرت کی تقریر ہونا ہے اور اللہ نے ایسی طاقت حضرت کے جملوں میں بکشی ہے جس کو سننے کے بعد اپنے ایمان کے اندر آپ تازگیسی محسوس کریں گے حضرت کے ایک جملے پر ایک الفاظ پر بھی آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی زاکر بھائی آپ نے جب حکم دیا ہے تو میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اس کو میکش نہیں میکخانہ بنا دیتے ہیں اور پہلے دو بون مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر یہی بیٹ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں پھر یہی بیٹ کے پینے کا پہلے پہلے دو بون مدینے کی ملا لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ نوٹ پہ نوٹ دے رہا ہے ان کا نام ہو رہا ہے کافی دیر سے دے رہا ہے یہ میری جیب میں جا رہا ہے میرا بھی کام ہو رہا ہے آپ کی محبت کا توفہ میں اسے نہیں لوں گا جب اتنی محبت سے دو گے تو کیسے نہیں لوں گا نوٹوں کی ضرورت ہے مجھے دیتے رہو پر شرط یہی ہے کہ پھٹے ہوئے پیسے نہیں لوں گا حضرات آپ نے سنا ہوگا یہ پھٹے ہوئے پیسے دو ہی جنگہ چلتے ہیں میلاد میں مولانا لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور پھر کہیں نہ چلیں جمعے کی روز مسجد کی گلک میں تو چلی ہی جاتے ہیں خیر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے میں اپنے گھر سے اتنا گریب نہیں ہوں جو آپ سے نوٹ مانگوں گا نہ کوئی نیتہ ہوں جو آپ سے بورٹ مانگوں گا واقعی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو موبین اسمائیلی کو اپنا دل دے دیجئے اگر آپ اپنا دل موبین رضا اسمائیلی کے حوالے کریں گے تو قسم خدا کی نہ نغمے نہ غزلے نہ گانے لکھوں گا خدا کی حمد نبی کے ترانے لکھوں گا اور وفا خلوص کی جب میں کتاب لکھوں گا تمہارے چہرے کو اس میں گلاب لکھوں گا تمہارے چہرے کو اس میں گلاب لکھوں گا اب وہ جسے اپنی نگاؤں سے پلا دیتے ہیں اس کو میکش نہیں میکخانہ بنا دیتے ہیں اور اتنی اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں اے یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں اور سجادہ لوگ بھی اگر یہاں پر ہیں قیام پہ ہیں میری آواز ان کے کانوں کے اندر ٹکرا رہی ہے تو شیر کو سن لیں کہ وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اس کو میکش نہیں میکخانہ بنا دیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں اے یزید جتنی شبیر کے دیوانیں لٹا دیتے ہیں پہلے تو گون مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزا لیتے ہیں اور جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسے کی تو ہم اگر بطی جلا دیتے ہیں پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے نور الدین بھائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ مسکرارہین کہ مسکرارٹ کو اللہ سلامت رکھے آئیے جناب مطرم مکرم صاحب وہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کریں گے نبی کی نات پھر ان کے فورا بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا ان سے پہلے ایک میرے بہت پرانے دوست ہیں جناب مطرم لعیق صاحب ان سے بہترین نات آپ سنیں گے میں مکرم صاحب وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہوں ان کو آپ کی سمات ہو کے حوالے کر دوں محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں جلدی جلدی سے نعرہ لگا لیں نعرہ یہ تکبیر